عوام نے شہید عرشت شریف کے قاتلوں، آزم سواتی پر تشدد اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے عدلیہ سے امید باندھ لی ہے قتل کی سازش کے اصل ذمہ داروں کو بنقاب کیا جائے عوام نے چیف چسٹرس کے نام خطوط لکھ کر نئی مثال قائم کر دی چیف چسٹرس آف پاکستان کو تین روز میں ایک ہزار خطوط معصول ہوئے شہید عرشت شریف کے لہو کو انصاف کب ملے گا عاظم سواتی پر تشدد کے اصل ذمہ دار کب بے نقاب ہوں گے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی عوام نے سوالات اٹھا دیئے شہید صحافی عرشت شریف کے قتل کے آزادانہ تحقیقات کے لیے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ مقبولیت حاصل کر گیا شہریوں کی جانب سے چیف جسٹرس کے نام خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ تین روز میں چیف جسٹرس آف پاکستان کے نام تقریباً ایک ہزار خطوط موصول ہو گئے چیف جسٹرس کے نام لکھے گئے خطوط میں عرشت شریف کے قتل سینیٹر آزم سواتی پر تشدد اور عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کا مطالبہ کیا جا رہا ہے گزشتہ روز عمران خان نے بھی سوشل میڈیا پر خط پر دستخط کیے تھے عمران خان نے ٹوئٹ میں عام شہریوں سے بھی خطوط لکھنے کی اپیل کی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی عواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے ہٹے گا اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے